شام کے اس مقام پر کھڑے ہیں جسے ہم بازار شام کے نام سے یاد کرتے ہیں اور یہی وہ بازاریں کے جہاں آج سے تقریباً چودہ سا سال پہلے علی اور فاطمہ کی بیٹی اول فضل عباس کی پہن اور پیغمبر کے نواسی اسی بازار سے گزر کر دربار شام میں لے جائے گئی شہدادی کے سروں پر جیسا کہ پڑھا جاتا ہے سنا جاتا ہے دکھائے اور چادریں بھی نہ تھی حالت یہ تھی کہ آگیا کہ شہداد کے سر تھے اور شام کے دربار میں جو بچے بچے شام کے راستوں میں جو بچے بچ گئے تھے وہ چھوڑے اوڑے بچے تھے حسین کی چار سال کی سکینہ تھی اور اہلِ بیت کا قافلہ اس بازار سے گزر کر ہم آگے بڑھیں گے وہ منزل آئے گی ہمارے راستے میں بھی باب السعاد کہ جہاں پر جا کر شہدادیوں کے قافلے کو روک دیا گیا اور یہ کہہ کر روک دیا گیا کہ دربار کا دروازہ تو آ گیا ہے لیکن دربار اب تک سجا نہیں ہے لہٰذا انتظار کرنا پڑے گا سیکھڑوں بلکہ ہزاروں میل کا سفر تیہ کر کے شہدادی یہاں پر پہنچی ہے لیکن دربار اب تک نہیں سجا میرے روایتوں ہیں پڑھائیں جس کو ہم بہت جلی سے راستہ تیہ کر لیں گے درد اور غم کی شدت سے شہدادی زینب ایک قبران چھے مرتبہ ان کو اللہ علیہ مقام پر بیٹھنا پڑا اس سے مہلے آگے نہ بڑھ سکی چادریں مانگی آتی تھی تو پنتھر آتے تھے اسی راستے سے ہم گزریں گے سینہ زنی کرتے ہوئے پرسداری کرتے ہوئے دربار کی طرف جائیں گے اور اس دربار میں جو اہلِ بید ادھار کے حوالے سے زیارت کے مقامات ہیں ان کا تذکرہ وہیں جا کر ہوگا لیکن عزت دارہ نے سید شہدہ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر ہمیں پرسا دینا ہے جہاں پر ہمیں یاد کرنا ہے ایک جمعہ صرف پڑھنا چاہ رہا ہو جب یہاں سے بی بی گزری ہے بہت روایتوں میں ایک پتھر آیا اور شہزادی کے سارے اقدس پر لگا شہدہ دی کے سر سے خون جاری ہوا مجھے یقین ہے کہ ایک مرتفعہ عباس کے چہرے کی طرف دیکھا ہوگا کہا ہوگا عباس آج تمہاری زہنب کے سر پر پتر برسائے جا رہے بس حیب کا ایک جملہ جناب عباس کے حوالے سے پڑھنا چاہتا ہوں چلے میں اہلِ بیت سے لٹا ہوا قافلہ ان بازاروں سے گزر کر اس دربار سے گزر کر مدینہ مناورہ میں پہنچ گیا تھا جناب عم المنین پخیے میں آیا کرتی تھی عباس کا نشان قبر بناتی تھی اور عباس سے بات کرتی تھی کہتی تھی عباس لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تیرے بازو کاٹ دیئے گئے عباس مجھے یقین نہیں آتا دنیا میں ایسا باز اور کون ہوگا جو تیرے بازو کاٹ سکے لیکن عباس سے مجھے زہنب بتاتی ہے کہ میرے بازو میرے سیاں بانتی گئی میرے سر سے ردائے چھین لی گئی تو عباس مجھے یقین آ جاتا ہے کہ تیرے بازو کلم ہو گئے ہوں گے اگر تیرے بازو سر حمد ہوتے تو کسی کی حمد نہ تھی کہ تیرے سیرن سینب کے سر سے ردائے چھتی جس بازار سے شہزادی بے بخنا و چادر کے گزری اسی بازار سے ہم کو گزرنا ہے مولا کی ختمت میں پرسا دینا ہے سمانے کے امام کی ختمت میں پرسا دینا ہے لیکن ایک سبق لے کر جانا ہے ہماری مہنوں کو خاص طور پر یہاں سے کہ آج اگر ایک بازار سے گزرتے ہوئے شہزادی کی بے ردائی کا ماتم کرنا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اپنے وطن ہم پہنچیں اور ہم اپنے بازاروں سے گزر رہے ہیں بے پردگی کا عالم اور زمانے کا امام ہماری بے ردائی کا کئی ماتم نہ کر رہا ہو آج شہزادی سے وعدہ کر کے جانا ہے کہ شہزادی آج ہم آپ کی بے ردائی کا ماتم کر رہے ہیں پرسا دیرے اس جہات اس یقین کے ساتھ کہ اپنے اختیار سے کبھی اپنے سروں سے ہم چادر نہیں ہوتا رہیں گے یا حسین کے سدا کے ساتھ آگے بڑھیں اس نے کہے بازار میں میں رکنے نہیں دیا جائے گا مسلسل چلتے رہیں اور سینہ ذنی کرتے رہیں یا حسین یا حسین بازار کے ساتھ کو اور اپنے کھلے ساتھ کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے ساتھ کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے ساتھ کو بھولی نہیں میں اپنے بندے ہاتھوں کو بیمار کے زیور کو بھولی نہیں میں وازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں اٹھتی ہوں بھی آدھی کو بحشت کو بیابا کو چھپتے ہوں بھی سورج کو تاریخی کو میدا کو جہدے میں جمع بن کر آئی اسی مادر کو بھولی نہیں میں وازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو ایک چاند تھا بدلی میں چھپتا تھا نکلتا تھا پردادر خیمہ کا اٹھتا کبھی گرتا تھا وہ خیمہ لیلہ سے پھائے رکھ ستے اکبر کو بھولی نہیں میں وازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں یاد آتا ہے ایک ماں کا وہ خاکے میں دس جانا اور آگ کے شونوں میں وہ ماں کا جھلس جانا بھولی نہیں میں وازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بھولی نہیں میں وازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں ماں سون سکینہ کو بڑھتے ہوئے نرزوں کو رستے ہوئے گالوں کو بے رحم تماچوں کو رستے ہوئے کالوں کو کھچتے ہوئے گوہر کو بھولی نہیں میں بھولی نہیں میں وازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں ایک چاند تھا بدلی میں چھپتا تھا نکلتا تھا فردہ در خیمہ کا اٹھتا کبھی گرتا تھا وہ خیمہ لینا سے ہر رخصت اکبر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو آتی ہے نب دا بھی آواز یہ جینب کی اے مجھ کو قسم زدیوں سے سوکھے ہوں لب کی کیا اسے علیہ سر کو سوکھے ہوں کے ساغر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں یاد آتا ہے ایک ماں کا وہ خاکے میں ہس جانا اور آگ کے شونوں میں وہ ماں کا جھلس جانا جلتے ہوئے جھولے سے وہ مجھ تھی بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو زدی کو بھولی نہیں میں پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینہ گر سے باہر بھی نہ آنے والی آئی بازاروں میں زینہ پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینہ جس نے بابا سے چھڑائے تھے کئی بار اسیر قیدی آزاد کرانے والی آئی بازاروں میں زینہ پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینہ پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینہ جس نے بابا سے چھڑائے تھے کئی بار اسیر قیدی آزاد کرانے والی آئی بازاروں میں زینہ پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینہ پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینہ دردے خیموں سے اٹھا لائی عباس کے بار دردے خیموں سے اٹھا لائی عباس کے بار قیدی آزاد کرانے والی آئی بازاروں میں زینہ پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینہ پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینہ ننگے سر پڑھتی رہی خطبے بازاروں میں پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینہ پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینہ پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینہ ننگے سر پڑھتی رہی خطبے بازاروں میں ننگے سر پڑھتی رہی خطبے بازاروں میں پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینہ پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینہ پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینہ اپنے سینے پر سکھانے والی آئی بازاروں میں زینہ اپنے سینے پر سکھانے والی آئی بازاروں میں زینہ پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینہ پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینہ پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینہ پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینہ پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینہ پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینہ پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینہ پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی باز ج نکالا وزینہ پردہ دنیا کیا مح Dayton's سکھانے والی آئی ع 2005 پردہ دنیا میں زینہ それ کا سکھانے بالکے ہر سورت و چلن میں حیدر سے نازدہ ہے تا حشر تجھ سے قائم دنیا میں بس وفا ہے عباس 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 اس وقت جبکہ زینب دربار میں گئی تھی کاری نمازیوں سے میں فلسجی ہوئی تھی ظالم یہ پوچھتا تھا گازی ہی تیرا کہاں ہے بالوں سے مو چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھی عباس 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 عزیزہ نگرامی اس وقت ہم باب ساتھ پہ رکے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں شہزادی زینب اور اس لوٹے ہوئے کافلے نے سترہ آزانیں سنی ہے تقریباً تین دن انہیں اس در پہ روکا گیا یقیناً اس وقت شہزادی کی کیفیت کیا ہوگی وہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ اب یزید مل ان کے دربار میں جانا ہے اور شہزادی کو معلوم ہے کہ یہاں بھائی پہ جو غزرنے والی ہے وہ بہت سخت ہے مجھے وہ واقعہ بچپن کا یاد آ رہا ہے جب جناب عباس نہایت چھوٹے تھے ایک دن مولا علی اپنے گھر میں جب داخل ہوئے آیات خانہ میں داخل ہونے کے بعد دیوار کی ٹیک لگ کے آپ رونے لگے کسی وقت شہزادی انہیں دیکھا شہزادی انہیں پوچھا بابا کیا وجہ ہے تو مولا نے پہلے یہ پوچھا کہا یہ بتاؤ ایک ہاتھ کیونکہ جناب عم قلسوم کے ہاتھ میں تھا جناب عباس کا ایک زینب کے ہاتھ میں کہا عباس کو چلنا سکھا رہی ہو تو شہزادی زینب نے روکے کہا بابا عباس کے ساتھ چلنا سیکھ رہے اتنا چلنے کے بعد شہزادی جب یہاں پہنچی ہوگی اور شہزادی کو جب یہاں روکا گیا دربار میں جب لے کے جایا گیا اس ملہون نے اس شرابی نے علماء پڑھتے ہیں کہ ایک سونے کے تش میں مولا کے سر کو رکھا اور چھوم اس کے ہاتھ میں دی جب شہزادی کے سامنے اس کے بھائی چوب مارتا ہوگا تو شہزادی پہ کیا گزرتی ہوگی شہزادی کتنا یاد کرتی ہوں گی اس وقت عباس کو اور یہ وہی مقام ہے جہاں شہزادی کو تمام دوسری بی بیوں نے اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا اس ملہون نے جب جناب شہزادی کے ساتھ بات کرنا چاہیے اور شہزادی کا پوچھا تو شہزادی کو سب نے اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا ان خواتین نے کچھ بات کے بعد جناب فیضہ جب آگے بڑھی اور دفاع کرنے لگی اس نے جناب فیضہ کے سر اڑانے کو کہا جو موجود تھے یہاں حفشہ کے لوگ وہ سب کے سب دیکھ رہے تھے جناب فیضہ نے کہا کہ میں تم لوگوں میں سے ہوں تم لوگوں کی غیرت کہاں گئی ہے کہ یہ مجھے تمہارے ہوتے ہوئے قتل کرنے کا کہہ رہا ہے تمام کے تمام جو وہ تھے وہ فیضہ کے دفاع کے لیے کھڑے ہوئے جیسے ہی کھڑے ہوئے شہزادی لے رو رو کے کہاں نانا رسول اللہ کو فریاد کر کے کہاں یا رسول اللہ فیضہ کا دفاع کرنے کے لیے یہاں موجود ہے آپ کی بیٹی اس وقت ہی بابا سجاد کا کیا حال ہو اللہ 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 کام ظالمی چلے اندر جاتے سے پہلے اپنے سلیپر اپنے ہاتھ میں رکھئے گا سلیپر ساتھ ساتھ جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے